موسیقی افتار کر لیا اور اس نے اپنے گناہ کو بھی قبول کر لیا آپ کو بتاتے کہ جمہو کا بسٹین وہی لاکہ ہے جہاں پر پچھلے ایک سال میں تین آتنکی وارداتوں کو انجام دیا جا چکا ہے ایسے میں سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کیا کر یہ خون خرابہ کب تک کب تک آتنکیا کا ہندوستان کی دھرتی کو یوں ہی لہو لہان کرتے رہیں گے دباو کے چلتے دنیا کو دکھانے کے لئے پاکستان آتنکی سنگٹنوں پر لگام کسنے کا دکھاوا تو کرتا ہے لیکن اس کے دیش میں پلنے والے آتنکی سنگٹن ہندوستان کی عام جنتہ کا خون بہا رہے ہیں ایسے میں سوال اسی بات کو لے کر ہیں کہ کیا بغیر کٹائی کے پاکستان نہیں سدھ رہے گا جمہو کشمیر کے بیطر جس طرح سے آتنک کے سرپرستوں پر کاربائی کی جا رہی ہے کیا یہ آتنکی حملہ اس کی باکلاہت بھی ہے پاکستان پر کاربائی سے باکلا آتنکیوں نے اب عام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جمہو کو دہلانے والے آتنکی جعبید کو پولس نے گرفتار کر لیا جمہو میں خون کی ہولی کھیلنے والا ہیٹبل کا آتنکی یاسے جعبید بھٹ اس نے قبول کر لیا کہ اس نے ہی اس حملے کو انجام دیا تھا اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے ہیٹبل کے کمانڈر کے کہنے پر جمہو بسٹینڈ پر گرینٹ سے حملہ کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ آتنکیوں کے نشانے پر اب جمہو ہیں کیونکہ اس بسٹینڈ پر ایک سال میں تین بار حملے ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ ہائی ایلٹ کے بعد کیسے آتنکی جمہو میں داخل ہوئے جمہو کو دہلانے والے اس آتنکی کو دیکھئے آتنک کے آکاؤں نے اسے جمہو کو دہلانے کے لیے بھیجا تھا جبول کے کمانڈر نے اسے جمہو کے بس اڈے پر گرنیڈ حملہ کرنے کو کہا تھا یاسیر جاوید بھٹ ہجبول کمانڈر کے کہنے پر خون کی ہولی کھیلنے آیا تھا اور اس نے ایک بس کو نشانہ بنایا پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور آتنکی جاوید بھٹ پکڑا گیا اور اس نے قبول کیا ہے کہ اسی نے گرنیڈ پھینکا تھا اس علاقے میں جو سی سی ٹی وی لگے ہیں ان سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی پولیس نے کسٹیڈی ملیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی کسٹیڈی اور اورل ٹیسٹیمنی کو دونوں کو ساتھ جوڑ کر مشکوک کا پتہ کیا گیا اور یہ پتہ چلا کہ ایک لڑکا جس نے کی جینز جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور ایک ریڈ رکسیک لگایا ہوا تھا وہ وہاں سے اس واردات کو انجام دینے کے بعد بھاگا ہائی الٹ ہونے کے بعد بھی آتنکیوں کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے سینا نے کہا تھا کہ ہمارے سیویلین کو چوٹ پہنچائی تو کڑی کار روائی کریں گے اس کے بعد بھی ہجبول کی ہمت دیکھئے وہ جمہو بس سٹینڈ پر حملہ کرواتا ہے پاکستان کے پالے آتنکی ہجبول نے سر اٹھایا ہے سینا اس کے فن کو کچلے گی جمہو کشمیر میں سرکشا بلوں کی کار روائی سے آتنکی بوکھلائے ہوئے ہیں آتنکی کشمیر کے علاوہ جمہو کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جمہو کو دہلانے کی ساجش رچی جا رہی ہے مرت CHARGہ جمہو کشمیر میں پس že ڈیان پاس ڈیانے کی کارری آپ اپور این سیچ رچی ج negligنم لیکی کی یکی ا져ان demand من پورگھی کیuction جمہو کشم لیکی خطش م идет جن THERE حسین شکری ہے جب کشمیر تکرالی آپ سی سی ٹی وی میں قید تصویروں میں صاف دیکھ رہے ہیں کہ حملے کے بعد کیسے لوگ جان بچا کر بھاگ رہے ہیں ایک ایک افرادتا فری کا ماحول ہو گیا پولیس نے بس سٹینڈ کے سارے سی سی ٹی وی کیمروں کو کھنگالا تو پتہ لگا کہ یاسیر ہی ہے جس نے اس حملے کو انجام دیا جمہو کے بس سٹینڈ میں اس سمائے افرادتا فری مچ گئی جب سٹینڈ میں کھڑی ایک بس میں دھماکا ہو گیا دھماکا ہوتے ہی بس کے چیتھڑے اڑ گئے وہاں موجود لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے اسی سمائے کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے جس جگہ یہ بلاسٹ ہوا وہاں بہت ساری بسیں کھڑی تھی کافی سنکھیا میں یاتری وہاں موجود تھے اس علاقے میں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے اس لیے آتنکیوں نے بس سٹینڈ کو ٹارگٹ بنایا دھماکے کی آواز بہت دور تک سنائی دی اس آتنکی حملے میں ایک یاتری کی موت ہو گئی اور بتیس خیال ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دس مہینے میں اس بس سٹینڈ پر یہ تیسرا حملہ ہوا ہے اس سے پہلے دسمبر 2018 میں یہاں بلاسٹ ہوا تھا چوبیس مئی 2018 کو بھی بلاسٹ ہوا تھا جس میں دو پولیس کرمی خائل ہوئے تھے آخر کب تک جمہو کشمیر میں آتنکی خون کی ہولی کھیلتے رہیں گے کب تک گولی بارود سے آتنکی جمہو کشمیر کو تہلاتے رہیں گے کب تک جمہو کشمیر کی جنتہ جان دیتی رہے گی بیورو رپورٹ اے پی این یہاں تو پاکستان پر کاروائی سے باکھلائے آتنکیوں نے اب عام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جمہو کو دہلانے والے آتنکی جعوید کو پولس نے گرفتار کر لیا جمہو میں خون کی ہولی کھیلنے والا ہیجبول کا آتنکی یاسر جعوید بھٹ نے یہ قبول کر لیا کہ اس نے اس حملے کو انجام دیا تھا اور اس نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ اس نے ہیجبول کے کمانڈر کے کہنے پر جمہو بس ٹین پر گرینٹ سے حملہ کیا آپ کو بتاتے کہ آتنکیوں کے نشانے پر اب جمہو ہیں کیونکہ اس بس ٹین پر ایک سال میں اب تک تین بار حملے ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ ہائی ایلڈ کے باوجود کیسے آتنکی جمہو میں داخل ہونے میں کامیاب رہے اور اس سے بڑی بارداد کو ایک بار پھر انجام دینے میں کامیاب رہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے آج کے سبھی سممانے تتیتیوں سے نوڈا سٹیڈیو سے مہمان ساتھ تین خاص مہمان ہیں رکشہ وشیشہ کے ریٹارڈ کرنل ٹی پی تیاغی صاحب ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پکش رکھنے کے لیے ویجیندر پرتاب سولنگی صاحب ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہیں کانگرس کا پرتیندھتو کرنے کے لیے اجاب ارماتی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں لکھنو سے بھی تین خاص مہمان ہیں ویجیندر پرتیندھتو کرنل ٹی پی تیاغی صاحب ہمارے ساتھ سماج بھارتی پارٹی کے پروکتہ جگدیف سنگھ جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں اور ورشت پترکار اطول چندرہ جی بھی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروع ٹی پی تیاغی صاحب میں آپ سے کروں گا ہائی ایلر کے باوجود یہ حملہ یہ آتنکی کی باکلا ہٹ ہے یا پھر سرکشہ میں چوک ہوئی اگر ثبوت مانگنے والے گینگ کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہوتا تو یہ حملہ نہ ہوتا اگر جمہو کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے رونگیاؤں کو نہ بتایا گیا ہوتا تو یہ حملہ نہ ہوتا اگر ہم نے ری ایکٹ کرنے کے بجائے ایکٹ کیا ہوتا تو یہ حملہ نہ ہوتا سوال یہ ہے کہ ہم تب کوئی کاری کرم کرتے ہیں تب کوئی کارنوائی کرتے ہیں جب حملہ ہو جاتا ہے آج ایک سب سے بڑی سمجھ سے آپ کے سامنے ہے سر اور آج میں اسے بتا رہا ہوں کہ چھبیس تاریخ کو جب ایئر اسٹرائک ہوئی تو وہاں پاکستان آرمی کے ایک بریگیڈیئر زفر رجا نے خیبر پاکستون خواہ میں ماروت قبالی اور بیتانی قبیلوں میں ملیشیا بنانی شروع کر دی یعنی کہ فوج بنانی شروع کر دی وہی قبیلے جو پہلے آئے تھے انیس سو اٹالیس میں جمعوین کشمیر میں انہی کی فوج بنانی شروع کر دی اب کیا جب وہ ایکشن لیں گے تب ہم رییکٹ کریں گے ہم بہت سمجھ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہندوستان کی ایک ٹیکٹکس تھی دیفنسیف یہ دیفنسیف کی وجہ سے ہندوستان کو ایک بیٹی ہوئی بتک یا ایک سوفٹ ٹارگیٹ بنا دیا عابض شکتہ اس بات کی ہے کہ اب اگر ایک طرف اب یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ ساؤت کشمیر سے نورت کشمیر نورت کشمیر سے جمعو اور جمعو کے بعد امریسر اور اس کے بعد راجستان یعنی کہ ایک سندیش انہوں نے دے دیا کہ ہم کشمیر تک سمیت نہیں ہم آگے بھی جائیں گے ہمیں اب اس کے خلاف یا جمعو میں نہیں ہم کو وہ دباؤ دوسری جگہ سے بھی بنانا ہے اور وہ کیول ایکسرنل نہیں وہ دباؤ پہلے انٹرنل شروع ہو بھئی پیوں کے ہندوستان کے باپ کا حصہ نہیں ہے ایسے کہنے والے فاروق عبداللہ یا صحف الدین صوت یا غلام ربی آزاد جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سینہ آتنکیوں کو کم اور ناگرگوں کو زیادہ مارتی ہے سینہ کا منوبل توڑنے والے دو آدمیوں کو تو جیل میں ڈالو کم سے کم یہ ہندوستان اور میں ہندوستان کی عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیول فوج اور سرکار کے اوپر نربر نہیں رہ سکتے یہ کینسر پورے دیش میں پھیلا ہوا ہے جاگرگ ہو جاؤ جہاں کوئی آدمی دکھائی دے کہ وہ سینہ کے خلاف یا وہ دیش کی سرکشہ کے خلاف ایک لفظ بولتا ہے سڑک پہ بھگا بھگا آپ کا کہنا ہے کہ جب تک بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا تب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے دیش کے بیتر جو لوگ ایسے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو ان کے مددگار ہیں ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے لیکن جو آتنگ کو لے کر جیس طرح سے پردھان منتری کی طرف سے سپسٹ چیتابی بھی دی گئی حالانکہ اس کو پاکستان کو سندیش کے طور پر بھی دیکھا گیا ویجیندر پرتاب سولنکی صاحب پردھان منتری نے جب کہا کہ اب ہم گھر میں گھس کر ماریں گے یہ مانا جائے کہ آتنگ کی سنگوٹوں پر پردھان منتری کی چیتابی کا کوئی اثر نہیں پڑا وہ اپنے کام میں جھٹے ہوئے پوری طرح سے اکشے جی اس میں سے پہ میں بتانا چاہوں گا کہ پردھان منتری مہودہ نے بھی کہا تھا کہ یہ ہماری سنسکرتی کا حصہ رہا ہے بہت لمبے عرصے سے صدیوں سے کہ ہم چھیڑتے نہیں اور کوئی چھیڑے گا تو چھوڑتے نہیں اس فارمولے پہ اکشر سے عمل کیا جا رہا ہے وہ ذرا سا کچھ کرتے ہیں معاملہ پولماما کا ہویا اس سے پہلے کا ہم انہیں سبق سکاتے لیکن مشکل جیسے ابھی ہمارے کرنل ساتھی کہہ رہے تھے مجھے بھی وہی لگتا کہ مشکل یہ ہے کہ اس دیس میں جو اس طرح کا ماحول پیدا کرتے سینہ کا مورل ڈاؤن کرتے ہیں انہرگل باتیں کرتے ہیں بھارت تیڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے ایسی باتیں کرتے ہیں جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا اور ان کا علاج بھی ہونا شروع ہو گیا ہے حالانکہ تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ گھٹنا ہے گھٹتی رہیں گے پہلے باہر سے ہمیں اتنا خطر نہیں ہے پاکستان سے کوئی بہینی ڈر نہیں لیکن جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا جو دیس میں غدار بیٹے ہیں یہ غدار سے کم نہیں اس کا علاج سرکار کرے گی اور سرکار نے کرنا شروع کر دیا بہت سارے لوگ ٹرائل پہ ہیں کچھ جیل میں ہیں چاہے وہ نقسل بادی ہوں آتنک بادی ہوں ماؤوادی ہوں چاہے وہ اس طرح کی کسی بھی چھتر کے لوگ ہوں جو ان سے جڑے ہوئے شہروں میں رہنے والے ہوں رورل میں ہوں تو ان کا علاج آپ دیکھ رہے ہیں پورو کی جتنی بھی باتیں ان سے آپ کو دھیان آتا ہوگا کہ ان کا علاج بھی شروع کیا گیا ان کا علاج بھی چلنا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح کا حملہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ بھی خلاص ہو گیا کی حجب المجاہدین کا اس میں پورا ہاتھ ہے یعنی کی پاکستان کا کنیکشن ہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا یہ کہنے کے بعد میں اسی بات پہانا چاہتا تھا کہ نشید طور پہ پاکستان اور اس کے یہ جو گرگے ہیں یہ سب بھہبیت ہیں اچمبیت ہیں جس پرکار سے مجھے لگتا ہے کہ دیا بھجنے سے پہلے بہت تیج جلتا ہے بچپن سے ایک آوست سنی ہے پہلے یہ اب اتنا کنٹرول ہوتا گیا کہ وہ کاشمیر تک سیمیت تھے لیل ادھا کاشمیر تک سیمیت تھے وہ بھی دو تین جلے پلوہ مہانند ناغ یا شری نگر اب انہوں نے وہاں جتنے حملے ہوتے تھے آپ نے سنگیان لیا ہوگا کہ وہ یا تو پیرا ملٹری والوں پہ ہوتے تھے یا ملٹری کیمپس پہ ہوتے تھے یا پیرا ملٹری کیمپس پہ ہوتے تھے سہنہ پہ حملہ ہوتا تھا لیکن جمبو میں ان لوگوں نے سیبلینز پہ ٹیک کرنا شروع کیا ہے تو یہ ان کی باخلات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جمبو اور کسیر میں بھی یہ فرق ڈالنے کی ایک ساجس ہے ایسا مجھے لگتا ہے نہیں تو اس ساجس کو توڑنے کی ذمہ داری بھی سرکار کے اوپر ہے جیسا ٹی پی تیاغی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب سے پہلے تو گھر کے بھیدیوں کے خلاف کاربائی کرنی ہوگی آجائے وربا صاحب آپ لوگ ثبوت مانگتے رہ گئے ادھر آتنکی آ کر ایک اور بارداد کو انجام دے کر چلے گئے نندنیے ہیں یہ گھٹنا اور یہ جمعہ داری کس کی بنتی ہے دیس کی سرکار کی اور چونکہ وہاں راشت پتی شاشن ہے یہ کہنے سے بھاگنے سے کام نہیں چلے گا دیس کے پردان چوکیدار بھائیوں بہنوں مطروں پاکستان کو پاکستان کی بھاسا میں جواب دیں گے لال آکھیں کر دیں گے چھپن انچ کا سینہ کر دیں گے ایک کے بدلے دس سر لیں گے یہ سب چنابی جیتنے کا ہتکنڈا تھا چنابی جیتنے کا ہتکنڈا ہے اس دیس کی سرکار اور پردان منطری نے کچھ ریٹائیڈ فوجی افسروں کو بھی اسی کام میں لگا رکھا ہے بھائی نام نہیں لے رہا کسی کے کہ جو چیوی اور چینلوں پر بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں کہ وہ سرکار کی گلتیوں کو نہیں دیکھتے نندہ نہیں کرتے ارے کیسے ہمت ہو گئی گھس کے مارنے کی اتنے بڑی گھٹنا کے بعد تین سو مار دیئے چار سو مار دیئے پان سو مار دیئے گھس کے مار آئے سٹرائک کری آئے دو سا ایک کمنٹ بھی کریں گے تو مجھے پرداشت نہیں ارے تم کو تجربہ ہے ایک راڑی آپری اپریشنہ دیریا کا میں نے کہا نا آپ کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے آپ کی پیڑا آپ سبی مہمانوں سے آجے برمہ آجے برمہ اور موڈی جی کے اس ایجنڈے کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل غلط بات آجے برمہ آجے برمہ سنیے آجے برمہ کی آتما ہے یہ جمبو کے بس اسٹینڈ کے بڑھے ہوئے لوگ یہ جمبو پر جو سیویلین اور گھائل ہوئے ہیں یہ چیک چیک پکار رہے ہیں موڈی جی آجے برمہ سنیے آجے برمہ اس بات کا مجھے جواب دیجئے سر سن تو لیجئے سر سن لیجئے سر سن لیجئے سر سن لیجئے سر سنیے 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 میری بات سنیے پہلے پہلے میری بات سنیے میرے سوال کے جواب دیجئے کیا کانگریس پارٹی اپنے ماہ سچی بی کے حریپرساد کے بیان سے سمرتھن کرتی اتفاق کرتی جس میں کہہ رہے ہیں کہ پلواما حملے کے پیچھے موڈی عمران کی میچ فکسنگ تھی کانگریس پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے دوسری طرف نہ لے جا میں اس پر بھی آ جاؤں گا سر میں اس پر ہی آؤں گا پہلے پورا کرنے دیجئے کانگریس پارٹی کس کے ساتھ دیش کے ساتھ ہے سینہ کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے ایک راستی ہے نیشنل انتر راستی ہے اس نے پکچر جاری کی ہے کہ جیش کے جس ہاتنگبادی کیمپ کو آپ نے اڑانے کی اور کہا ہے کہ چار گولے صوب ہمارا بم ٹیپریٹ کرتا ہے اندر جاتا پھر پھٹتا ہے وہاں کی دس بیلڈوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور وہاں پر جو بدھلے چلا رہے ہیں وہ کنٹینیو چل رہے ہیں لیکن چونکہ سرکار الیکشن موڈ میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس کی بات پر زیادہ یقین ہے آجائے برما جی آجائے برما جی آپ لوگ کس کی بات پر زیادہ بروسہ کرتے ہیں آجائے برما جی سنیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ چرچہ کو چرچہ کی طرح یہ باقلات یہاں پر مت دکھائیے سر مجھے سوال پر جواب دیجئے مجھے سوال پر پہلے جواب دیجائے برما جی بی کے حری پرساد کے بیان کا کانگریس پارٹی سمرتن کرتی ہے حجائے برما جی مجھے ادھر ادھر گمائیے مت عام جنتا کو سیدھا جواب دیجئے میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پردھان منطری نرید موڈی کی میچ فکسنگ تھی کھلواما ٹیک جس کے بعد ایر اسٹیک کی گئی اگر انہوں نے آپ نے سنا نہیں تو اس پر پرتکریان نہیں دیں گے میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں سر میں آپ کو بیان بتا رہا ہوں آپ ابھی سننے کے لئے باقی ہیں سر سنیے یہاں پر ہم راجنیتک ایجنڈا چلانے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں سوال دیش کا ہے دیش میں آتنکی حملے ہو رہے ہیں آم لوگوں کا خون باہر جا رہا ہے فسی احمد صاحب فسی احمد صاحب میں آپ کے پاس آوں گا یہ راجنیتک دل کیا اپنے سیاسی فائدے سے اوپر اٹھ نہیں پاتے ہیں اب یہ سیدھا اروپ اگر لگایا جا رہا کہ یہ میچ فکسنگ تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پلواما ٹیک ہوا اس کے بعد بھارت نے ایر اسٹرائک کی اجا برما جی پلیز سیما پر لگتار عام لوگوں کی جانے جا رہی ہیں آپ لوگ اس پر دکھ زاہد نہیں کرتے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا اپنے باری کا انتظار کیجئے فسی احمد صاحب سر اپنی سمدھنا ہے رکھے رہی ہے رکھے رہی ہے جہاں پر دیش کو سمرتن کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کی سمدھنا اسے کام نہیں چلنا ہے پلیز سب سے پہلی بات یہ کانگریس کے بھاشن کا منچ نہیں ہے جہاں پر آپ منچ پر بھاشن دیں گے اور باقی سب سنیں گے مجھے آواز کم کرانے کے لیے پلیز بات مت کیجئے پلیز اچھا نہیں لگتا ہے فسی احمد صاحب سب سے زیادہ موقع آپ کو ملا ہے سب سے زیادہ موقع آپ کو دیا آپ نے مدے پر نہیں بولا آپ بیان کی بات کریں میں آپ کو بیان بھی سنوا دوں گا بی کے حریف پرساد صاحب کا اور اس کے بعد جب آپ پوچھوں گا یہ وقتگرد بیان ہے یہ پارٹی کا بیان ہے فسی احمد صاحب میرا سوال آپ سے ہے جب دیش کی بھیتر کی پارٹیاں یہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں کہ پلواما جیسا اٹیک جس میں بھارت دیش اپنے چالیس جوانوں کو کھو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میک فکسنگ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کیا اکشہ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا اور آپ کے چینل سے گزارش کروں گا کہ اس پولیٹیکل مرسلنگنگ کے ڈیبیٹ میں کرپیا ہم کو لوگوں کو نہ بلائیے ہمارا کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ نہ تو ہم اس طرح کی بھاشا کا پرویوک کرتے ہیں اور جو آپ نے کہا اس سے زیادہ شیمفل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ میچ فکسنگ ہے یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے میچ فکسنگ ہے جہاں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں دیکھئے پاکستان بلکل تریئر ہے وہ اس کا ایجنڈا اور جو یہاں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بوکلائے کوئی بوکلائے نہیں وہ ہے بکوچ اگر بوکلائے ہوتا تو اس وقت وہ گڑ گڑا رہا ہوتا بوکلانے میں آدمی اس طرح کا یہ سب اپنے دل بیلانے والی باتیں بوکلائے نہیں ہیں the fact is کہ ہم لوگوں کو جو ہم نے actions کیے تھے اس کے بعد یہ بہت سب نے بتایا تھا کہ اب ہنٹر لینڈ میں سترک رہنے کی ضرورت ہے ہمارے کو کہیں بھی اس کا ریپوسٹ آ سکتا ہے کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے اور خاص طور سے ان جگہوں پہ جہاں پہ سیویلینز ٹارگٹ ہوں گے اور وہی چیز آج کہ آپ اس گرنیڈ اٹیک کو چھوٹا حملہ مت سوچئے یہ بہت ہی دیرنگ اور بہت ہی سوچا سمجھا رنگ نیتی کے تحت یہ حملہ ہوا ہے اور تاجب یہ ہے کہ یہ جو بھی یہ تھا جعوید آوید whatever his name is یہ آدمی ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ یہ انتناک سے آیا تھا انتناک کا رہنے والا ہے now how the hell has he got a grenade in جمہو اور کیسے کس نے ٹارگٹ سیلیٹ کیا سترہ سال کے لڑکے نے کیسے ٹارگٹ سیلیٹ کر لیا کہ یہاں پہ ہم کو primary damage تو ہوئی گا ہوگا اس کے علاوہ secondary damage جو ہے وہ uncontrollable ہوگا اور وہی چیز ہوئی ہے وہاں پہ کی ایک گرنیڈ ایک گرنیڈ ایڈو نو کون سا گرنیڈ یوز ہوا ہے ایچی 36 جو آرمی کا گرنیڈ ہے اس کی kill radius ہے دس میٹر لیکن secondary damage کی kill radius جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جہاں پہ بسیں کھڑی ہیں جہاں پیٹرول ٹینکس ہیں جہاں پہ ایدھن ہیں جہاں پہ vertical circuits ہیں جہاں پہ شیشیں ہیں گلاس ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 17 سال کے لڑکے کو obviously ایک پوری اس کے پیچھے سپلائی چین موجود ہے ایک پورا ایک back system موجود تھا جس نے کی یہ انجان I don't blame the police police کیا کر سکتی ہے وہاں پہ ہاں لیکن یہ points جو ہیں یہ under surveillance ہیں اب آپ بول رہے ہو کہ ہم نے کیمرہ سے ٹیپ کر لیا وہ کر لیا وہ تو آپ کو بعد میں جو جو اس نے achieve کرنا تو وہ تو کر چکا ہے اور آپ پکڑ گیا وہ تو آئے ہی مرنے کے لئے تھا پکڑ دیا اس کو آپ اس سے آپ نکلوا بھی لیا یہ حضبول کا ہے ارے وہ بولے نہ بولے ہمیں تو معلوم ہے کس کا ہے وہ آپ کس کو بتانے کی کوشش کریں گے کیسا وہ حضبول کا تھا ہماری طرف سے حضبول کا ہو چاہے جیوڈی کا ہو تو آٹوماتک آپ کی آگ کان ناک سب کھل جانے چاہیے تھے کی اب جو ہیں یہ اس کا اس کا impact کہیں اور ہوگا اور کوئی soft location پہ ہوگا جہاں پہ گارڈ جو ہیں بالکل down ہوں گے اور اتنی جلدی وہ دکھائی دے گیا ہم یہاں پہ political level جو آپ discuss سن رہے ہیں اس میں کیا بات کریں کیا بتائیں کیا وہ سیر بلکل بڑی تکلیف اس بات کو لے کر ہوتی ہے جس بات کی پیڑا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ٹی پی تیاغی صاحب بھی محسوس کر رہے ہیں کہ دیش میں اس وقت سنکٹ کی گھری ہے اس سنکٹ کے گھری میں آپ سیوک کا دکھاوا کیوں کرتے ہیں یا تو سیوک کیجئے یا پھر شاند بیٹھئے لیکن اس کے بجاہ جس طرح کی بیانباتی ہو رہی ہے کیا جگدیف سنگھ یادب جی آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں جو بی کے حری پرسات صاحب کہہ رہے ہیں یہ میچ فکسنگ کی طرح ہے پری پلینڈ ہے آپ کی پارٹی سہمت ہے کانگریس کس بیان سے میں نہیں سوال یہ ہے ہماری پارٹی یہاں سہمت کی بات ہے اس طرح کہ بیانباتی کا تو ہم سہمت ملکل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے دیش کی پردھان منتری جو بار بار دھمکی دیتے ہیں اور ایسے بیانباتی کرتے ہیں اس کے مانے لگے ابھی تو کس میر کے معاملہ صاحب جمبو میں بھی آگے جو کاربائی پکڑے وہاں کے لوگوں کو سیکورٹی بند کے اچھا کیا پی جہاں تک رچھا کا معاملہ ہے راستیت کا معاملہ سارا دیکھ ایک ساتھ ہے سارا بیپس ایک ساتھ ہے سرکار کے ساتھ ہے جب سرکار راجیس کرنے لگتی پردھان منتری کرنے لگتے ہیں سوال پوچھے گا جواب پوچھے گا سر آپ لوگ بھی تو سبوت سینہ سے مانگ رہے ہیں کاربائی کا آپ دیکھئے تو آپ پی ڈی پی سال جس کو کہتے تھے آدم حاجی کو سیسر کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے سرکار بناتے ہیں آج سرکار کسی ہے جمبو قسمیر میں آج مہارات پر ساتھ ہے نیج میں میں سمجھتا ہوں کس سے پہلے سرکار تھی تب اتنے اتنے نہیں ہوئے نا آپ اتنے لوگ مارے گئے اتنے لوگ صحیح دوئے ہیں اور سارے قسمی ہو رہے ہیں آج قسمیر جو سانت آسانت ہو گیا ہے اس کی جمعہ داری کسی ہے جو موجود آم سطح بیٹھے لوگ ہیں جو سرکار ان کی جمعہ داری ہے ان کو کب کرنا چاہیے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ساری سرکاری سینہ اور سرکار کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ساری ذمہ داری سینہ اور سرکار کی ہے اور ان کو قدم اٹھانا چاہیے ویپکشی پارٹنوں کا دھر میں کیا ہے کہ آپ سینہ کے شورے پر سوال کھڑے کریں ویپکشی دھروں کی بھومکہ صرف اتنی ہیں سینہ کے شورے پر سوال کھڑے کریں کاروائی پلوکر ثبوت مانگتے پھر بات کر رہے ہیں آتنکی گھٹناوں کی جو لگاتار ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں جمہو میں گرینٹ سے حملہ کیا گیا اور اس حملے کے پیچھے حجبال مجاہدین کا نام سامنے آیا یعنی کی پاکستان ابھی بھی صدرنے کو تیار نہیں ہے جمہو کشمیر کے بھی تمام ایسی شکتیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا بچاپ کرتی ہیں سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں میں ایک ریکشن آتول چندرہ جی آپ سے اس پر لینا چاہوں گا گاٹی کے بعد جمہو پر آتنکیوں کی نظر یہ سنکیت آپ کیسا دیکھ پا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو اکشہ تو پچھلا ڈیبیٹ جو ہم لوگ نے کیا تھا پولواما کے اوپر جی اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ اب انٹرنل سیکیورٹی کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا کرنل فسی کہہ رہے ہیں ہر لیور پر ہم کو پریپیرڈ رہنا پڑے گا کہ کہیں بھی آتنکی حملہ ہو سکتا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انٹیلیجنس ریپورٹ بھی آئی تھی اسی ایشیو کے اوپر دو تین جگہے ٹیروریسٹ اٹیک کی سمبھاونہ کے اوپر کنسرن ایکسپریس کیا گیا تھا جی تو یہ جو اٹیک ہے یہ ٹیروریسٹ ارگنائزیشن جو ہے وہ تو ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں نا ان کا جو کارڈر ہے جمہو کشمیر میں وہ نہیں ختم ہوا ہے اب اگر ان کے دو لوگ دیوبند آ کر کے وہاں سیمنیری میں ریکروٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ تو اچھی بات یہ ہے کہ دیوبند کے ہی ایک سٹوڈنٹ نے ان کے بارے میں پولیس کو خبر کر دی وہ پکڑ لیے گئے تو ہم جب بات کر رہے ہیں جمہو میں یہ گرینیڈ اٹیک ہوا ہے اس کے بات کہاں ہو سکتا ہے تو ہم نے ہزبول اور جائش کی ایکٹیویٹیز کو کشمیر میں کتنا چیک کیا ہے کتنا سرویلانس ان کے چھوٹے چھوٹے لنکس کے اوپر ہمارا ہے کتنا ہم اپنا انٹی ٹیو استعمال کر رہے ہیں جو بھی چیٹر ہو رہی ہے اس سرویلانس کو لے کر ہم نے کتنی انفرمیشن گیدر کری ہے کہ ابھی ان کا نیٹورک ختم نہیں ہوا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے بلکل لیکن عطل چندر جو کاروائی کا دعوی بھی اس وقت کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں آپریشن لگاتار چل رہا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو آتن کے سرپرست رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کاروائیاں صحیح ہو رہی ہوں گی کیونکہ ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے آرمی کی اور پولیس کی وہاں پر یہ کہنا کہ وہ کام اپنا نہیں کر رہے ہیں ٹھیک سے یہ تو پوری طرح سے غلط بات ہوگی کام کر رہے ہیں لیکن اس میں لوپ ہول کہاں سے مل رہا ہے کس طرح سے اس لوپ ہول کو اور ٹائٹ کیا جائے بند کیا جائے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن سوال 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 میں جگدیف سنگھ آپ کے پاس آوں گا کیونکہ آپ کو کہیں جانا بھی ہے آپ بہت کم سمجھ کے لیے ہمارے ساتھ جنے ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت ایک جھوٹہ کی بات کہی جا رہی ہے آپ نے بھی شروعاتی اپنے بیان میں یہی بات کہی کہ یہ سنگکٹ کی گھری ہے دیش کا سوال ہے سب ایک جھوٹ ہیں اور ایک جھوٹہ کے ساتھ سنگکٹ کی گھری کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن جب اس طرح کی بیان بازی کا دور شروع ہوتا ہے تو کیا آپ کو نہیں رکھتا کہ وہ اپنے لوگوں کا ہی منوبل توڑتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیان بازی نہیں ہونی چیئے راست سہیت کا معاملہ ہے راست سرچہ کا سوال ہے اس میں ایک جڑتہ بہت جروری ہے لیکن سوال یہ شروع کہا ہوتا ہے اور ہم کوئی کام کرتے تو راست سہیت میں کرتے ہیں اس کا حملہ کریے اس کو مٹا دیجئے آپ جگدیف سنگی اس بات کو ماننا ہے سارا دیس ہی چاہتا ہے ایر سٹرائک کے بعد سے آتنکیوں میں باکلا ہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے نہیں آتنکیوں باکلا باکلا پہلے پوچھ چکا ہے ہم بامبے مواق اور ہم ٹائم پہ آٹیک کہا ہوا وہ کہیں کچھ کر سکتے ہمیں اس سے ساودہ رہنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن بلکل بلکل دیش اسی بات کی مان کر رہا ہے لیکن ایک چیز جگدیف سنگ یہ نصیحت تو سب دے رہ سب نصیحت دے رہے کہ سنگ کے گھڑی میں سب ایک ہو جائی ہے ایک تا کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ ہم سپورٹ میں سرکار جو ڈی سیزن کرے لیکن جب اس طرح کے بیان آئیں گے سامنے جب یہ کہا جائے جو ہے تو کیا ہمارے سینہ کے جوانوں کا منوبل ڈاؤن نہیں ہوگا کہ ہم تو اپنی جان دا پر لگا رہے ہیں دشمن دیش کے بیتر جا کر حمل بول رہے ہیں اور ہمارے اپنے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بات سراسر گلت ہے اس طرح جو بیان باجی دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں سراسر گلت نہیں کرنا چاہیے سینہ کو منوبل نہیں کرنا چاہیے سینہ کے ساتھ کھڑنا چاہیے سرکار کے ساتھ کھڑنا چاہیے لیکن میں دونوں تار کی بات کہ رہا ہوں دوسرے لوگ جو تمام بیان باجی کرتے ہمارے پتہ گھوس کے مار ایسے گھوس کے مار اس دیس چاہتا یہی اس کو سمجھ سکھانا چاہیے جب امریکہ لادین کو پکڑ سکتا آپ کو نہیں پکڑ سکتے آپ کو کاروائی کرنا چاہیے اس میں کوئی دیکھ نہیں ہے چلی آپ لوگ کاروائی کاروائی کی سرکار کی طرف سے سنکیت بہت شکریہ جگدیف سنگ جی بہت شکریہ جنے کے لئے لیکن جس ایک جتہ کی بات بھی ہم لگتار کہی جا رہی ہے پردھان منتری اگر دیش کا یہ کہتا ہے کہ آتنگ کے خلاف اب ہماری لڑائی آر پار کی ہے اور قرارہ جواب باتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی گھٹنا کو انجام دے کر اپنی اپستیتی درج کر آئی جائے کہ ہاں ابھی ہم نیستو نابوت نہیں ہوئے ہمارے حوصلے بلند ہیں بلکل آہ اکشیہ جی دیکھئے یہ ایک بہت لانگ آل ہے یہ کوئی آہ یہ پوری دنیا جھوز رہی ہے آہ پوری آہ اگر آہ کل ہیترو میں اور لنڈن میں آہ بوم آہ بوم سکیر ہو سکتا ہے آہ تو یہ چیز تو سب کو معلوم ہے کہ آتنک جو ہے یہ پوری دنیا اس میں پسی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے جو دیش ہیں آہ ادر دن افیو جیسے ہم آنفورچونٹلی جو ہمارے بغل میں آہ ہیں آہ ان کو چھوڑ کے سب اس سے آہ آہ پیڑت ہیں آہ افیکٹڈ ہیں تو بٹ ہم کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ آہ یہ لانگ ہال ہے اس میں سمیہ لگے گا کوئی یہ آہ ویڈیو گیم نہیں ہے کہ آپ نے سوچ آن کیا اور اس کے بعد پھر آہ آپ کا کھانے کے ٹائم ہو گیا آپ نے سوچ آف کر دیا اور جا کے کھانا کھانے بیٹھ گئے اور پھر آپ آئے اور پھر آپ نے گیہدر کر لیا نہیں یہ وقت لگے گا اور اس میں کولیٹرل ڈیمیجز فیکٹر کرنے پڑیں گے اس طرح کے فیکٹر کرنے پڑیں گے اور ایک ملک کی سٹرنگ جو ہے وہ انہی سے درسائی جاتی ہے نہ کی بڑی بڑی باتیں کر کے اور بول بول کے آپ نے آج تک اسرائیل سے کوئی اس طرح کے جملے سنیں وہ جو کام کرتا ہے چھپکے جاپ کرتا رہتا ہے اور ہم جو یہ فالتو کی باتیں چلتی ہیں اس سے آپ میں دیکھیں میں بہت سٹرونگ پرپوننٹ ہوں کی سینہ کا ملومبال جو ہے وہ ان گراؤنڈ لیول چھوٹے چیٹرز سے اثر نہیں ہوتا ہے لیکن جب سینہ کو پولٹسائز کیا جائے اور اس کے پہلی بار ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر چیف کے یا سینہ پرمک کو آ کے بتانے کے بات بھی اس طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں تو یہ انڈریکٹلی آپ پولٹس کو کم بلکی اس آرگن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ایک آرگن بلکل نشپخش اس ملک اور اس ملک کے کونسٹیوشن کے تحت کام کر رہا ہے اور اس ملک کے پروٹیکشن میں لگا ہوا ہے تو ایسی اس لیول کے اوپر جب باتیں ہوں گی تو نیچرلی وہ اثر کریں گی گراؤن لیول چیٹر ہم سمجھتے ہیں یہ پولٹس پارٹس ہماری اپیل تو یہی ہے نا سر بھلی ہی ہماری سینہ کا جذبہ اس طرح ہے اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آخر کب تک میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہم ہم ترک تو دیتے ہیں کہ اسرائیل اسرائیل سے سیکھ لینی چاہیے کہ وہ پہلے کاروائی کر دیتا ہے پھر سب کو جانکاری ہو جاتی کہ اسرائیل نے کیا کچھ کاروائی کی اسے سبق لینا چاہیے لیکن اسرائیل کے بیتر ایک جھتہ تو دکھائی دیتے ہے نا پورا ساتھ نہیں وہ سینہ کے ساتھ ہیں ڈر کے کہ رہے ہیں خوف میں کہ رہے ہیں کارو یہ ہے کہ آج سے پچاس سال پہلے یا سپاہی کے ساتھ کم سے کم 20 سے 25 لوگ جڑے ہوتے ہیں اور 40 لاکھ پور سنک آج ہندوستان میں ہیں تو اب یہ تو اور لوگوں کو بھی دکھنے لگائے کہ ہم سپاہیوں کو ignore نہیں کر سکتے لیا جا وہ کہہ رہے ہیں ہم سینہ کے ساتھ ہیں سینہ کے ساتھ رہے ہوتے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں ہم ہندوستان کے اندر بھی کر سکتے ہیں جمہ وین کشمیر میں 35 کو ہٹانے میں ساری پارٹیاں ساتھ آجائیں اور ساٹھ ہزار سپائی جو بھری جوانی میں ڈیٹائر ہوتے ہیں اس پوائنٹ سے پہلے بھی اٹھا ہے برما جی جو بات تیاغی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اٹھانے اس میں سب کو سیوک کر کے جو ناسور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے سرٹیفیکیٹ دینے سے کوئی کام نہیں چلے گا بورا دیس سب جانتا ہے سب دیس کو پتا ہے کیا ہو ناسور ہم لوگ نہ پیچھے تھے نہ رہیں گے پورے دیس میں جمعیداری کس کی ہے بلاست کی جمعیداری کس کی سرکار کس کی اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا آپ لوگوں کی ذمہ داری صرف ثبوت مانگنے کی آپ ہمارے سے زیادہ پوچھتے سن لیا کریں ہم لوگ تو سر جب آپ ادھر بھاگیں گے جتنے بھی فینسلے ہوتے ہیں سب سے پہلے بی پرساد بیان بیان سننا چاہتے تھے بی پرساد نے کیا بیان دیا مجھے نہیں معلوم بیان سن لوں گا بیان سن سن دیتا میں پی سی آر سے اپنے آگرے کروں گا بی کے حری پرساد کا بیان سن جس میں انہوں نے کہ بھارت اور پاکستان کے بیٹ میں جوانوں کی شہدات کا مکھول اڈانی کی کوشش کی جارہی ہے آپ بھی سن لی جی رویش رنگ پرساد شوڈ خیلیف خیلیفی بیدھر ناریندر موڈی 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 پلوواما اس پکستان سن لی جی رویش شانکر پرساد کندھے پر رکھ بندوق چلا رہے ہیں بی کی حری جو کہ رہے سن رہ رہ صل رہ اجائے برماگی وہ روی شنکر پرسات کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں آپ مددوں کو مت بھٹکائیے سر مدد کو ہم بھٹکا رہے ہیں کیا آپ بھٹکا رہے ہیں آپ اس پرس کر دیجئے یہ پارٹی کا بیان ہے یا بی کے حریفرسات کا نیجی بیان ہے ایک چیز تو اس پرس کر دیجئے جمبوں کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا اس پر نہیں کریں گے سینہ کے شور پر سوال اٹھائیں گے آپ کی پارٹی کی نیتا کہہ دیجئے کہ آپ کی پارٹی کی نیتا نہیں آپ بولیے کہ آپ کی پارٹی کی نیتا نہیں اور ہم آخیر تک اٹھاتے رہیں گے سر صرف سوال اٹھائیں گے جو آپ سے پوچھا جائے گا اس بیان پر کانگریس پارٹی کی کیا رائے ہیں میں آجی برما جی سنیے جب چناب کا وقت ہو لوگوں کے بیٹ میں جا کے بوٹ کی اپیل کیجئے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بی کے حریف پرساد کا یہ بیان میں نے آپ کو سنا دیا پارٹی اس کے سمرتن میں ہے یا نہیں ہے اکچھے جی میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کوئی بہت بڑی گھٹنے کرے گا اور کر بھی سکتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آجی برما جی سر کب تک دوسروں کے کندے پر رکھ کر بندوق چلائے گا اور اتنی گھٹنا کے بعد ہمارے ساتھ پورا دیس ہر سوال اٹھانے والا آپ کو دشمن نظر آتا ہے یہ بی کے حریف پرساد دی کے بارے میں آپ ایک لفظ نہیں بول پا میں بتا تو رہا ہوں آپ سن لیجئے پاکستان کو آپ آتنگ کا سرپرست مانتے ہیں آپ کو شک ہے نہیں آپ مانتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو شک ہے مجھے شک نہیں ہے آپ پاکستان کو جیسے محمد اور اس کو ابھی جو آج ہجبول کا وہ مانتے ہیں جب مانتے ہیں تو پاکستان کے جو لوگ اگر تین سو یا چار سو یا پان سو یا ہزار مر گئے ہوتے نا تو پاکستان کے آگ ہندوستان بر میں انسار بر میں یعنی آپ کے بیان کا مطلب نکالا جائے ہم کسی کا سمرتھر نہیں کرتے اگر وہاں پر مر جائیں ہم کسی کا سمرتھر نہیں کرتے ایک ریاکشن یہاں پہ پھر میں سولنکی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ ایئر اسٹرائی یہ جو کی گئی تھی پاکستان میں حالانکہ سرکات کے اوپر ایک آٹھ دن بعد مردی گرامتری راجناہ سنگی کو سینا نے سارے ثبوت دیتے آجہ برمہ کی آپ نے جواب نہیں دیا یہ جو کان گھما کر پکڑنے کی حاضر چھوڑ دیجئے آپ لوگوں کے لئے نقصان دے آجہ برمہ کی یہ گھما کر کان پکڑنے کی عادت چھوڑ دیجئے آپ لوگوں کے لئے نقصان دے سر لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو ہاں سر پھر تو تہر رکھیں چاہتے ہیں نقصان دائیک ہے جو چنام میں ہے اس پائیس ٹو تھاوزنڈ جو بم وہاں پہ ڈالا گیا اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چھت میں گھستا ہے چھت کو چھت میں صرف پڑتا ہے اور نیچے دانے کے بعد میں بلاسٹ اور شوک ویو یعنی کہ جو اس میں لکڑی کے دروازے ہوں گے پھلا ہوں گے بیلڈنگ کو نہیں گرا تھا اور وہاں پہ یہ بھی پتا اس کی جو پرسیشن ہے وہ تین میٹر ہے اور ہم نے صرف چار بیلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا جس میں ایک گیسٹ ہاؤس تھا ایک ڈبل اسٹوری بیلڈنگ تھی ایک ایل شیپ تھی ایک چوتھی بیلڈنگ تھی ان چاروں کے اوپر سی جی آئی شیٹ کی روپ تھی اور جو فوٹو لیے گئے وہ ہم نے اپرچر ریڈار سے لیے سنتیٹک اپرچر ریڈار جسے ایسے آر کہتے ہیں ابھی تک وہ سامنے آئی نہیں ہے ہم کو معلوم ہے اس سے جو فوٹو لیے گئے پہلے اور جو اس سے فوٹو لیے گئے بعد میں ان فوٹو میں وہ سی جی آئی کی شرط شرط اڑی ہوئی ہے تو یہ کہنا کہ اٹیک نہیں ہوا اچھا اور یہ بھی ہمارے اسرو اور انٹی آروں نے بتا دیا یہ حملے کے ٹائم وہاں پہ تین سو موبائل ایکٹیو تھے اس کا مطلب کچھ اور بھی تھے نہیں تو دکت دکت کہاں ہے سولنکی صاحب جب ویپکش کو اس بات کا بھروسہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ سامنے کے ہمیں ثبوت دیجئے تاکہ پتا تو چلے کتنے آتنگ کی آپ لوگوں نے مارے اب وائیسینہ نے سارے سبوت صاحب دیئے ہیں سارجن نے کیوں نہیں کرتے دیکھئے اچھے جی یہ آتنگ بات کی جو سمسیا ہے یہ کئی دسک پرانی ہے ہمارے دیس میں اور اس وقت کی سرکاروں کی ذمہ داری ہے اس طرح کی کاریش علی نہیں ہوگی جس سے پنپتی چلے گی جیسے ایک پودہ پنپتہ ہے یہ سمسیا بہت بڑی جڑ بن گئی ہے گھر کر گئی ہے ہمارے دیس کے اندر اور اگر کانگریسی اور بیپکشی پارٹیاں ہم دیکھئے اس سرکار نے ہم پلواما کا کیسے بدلہ لیا پورا دیس جاننا پوری دنیا جاننا یہ آروپ کیوں لگ رہا ہے کہ بی جے پی اس کا راجنیتک لاب اٹھا رہی ہے میں ہمارے میں کیا کیا یہ پوری دنیا اور پورا دیس جاننا ہے سر یہ آروپ کیوں بار بار لگ رہے ہیں سولنکی صاحب یہ آروپ بار بار کیوں لگ رہے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی ایئر سٹائک کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے دیکھئے یہ راجنیتک باتیں ہیں راجنیتک باتیں ہیں لوگوں کی اور سینہ کے مورال کو ڈاؤن کرنے والی بات ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر سبوت ہی مانگنا ہے تو پاکستان مانگے مانگنا ہے تو وہاں کے میڈیا مانگے مانگنا ہے تو وہاں کی سینہ مانگے وہاں کی پبلک مانگے اگر کوئی آدمی ثبوت مانگتا ہے پاکستان کو تو ڈوزیر دیا جا چکا ہے تو وہ غدار سے کم نہیں ہے میری نظروں میں اگر کوئی ثبوت مانگتا ہے میں عطل چندرہ صاحب جو ورطمان استطیق دیکھنے کو مل رہی ہے کیا آپ پاکستان کے ساتھ ایک ڈوزیر دیش کی وپکشی پارٹیوں کو بھی دے دینا چاہیے سرکار کو یہ لیجئے حملے کے ثبوت جو آپ نے ہم پر کیا اور جو ہم نے اٹیک کیا یہ رہے ثبوت نہیں وہ دیکھیں وہ ڈوزیر اپوزیشن پارٹی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ہو تو اگر ہاؤس سیشن میں ہے تو ہاؤس میں وہ ڈیٹیلز شیئر کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ سرکار کا بہت بڑا اچیومنٹ تھا ایک اس سینس میں کہ اکتر کے بعد پاکستان ائر سپیس کو ہم لوگوں نے بریچ کیا اور اندر جا کر کے وہاں پر اٹیک کیا دوسرا یہ جیسا سرکار کہہ رہی ہے کہ تین سو آتنکی مارے گئے یا دھائی سو آتنکی مارے گئے یہ بڑی یہ بڑی بات ہے اگر یہ بڑی بات ہے تو سرکار کو اس میں چھپانے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے باقی دوسیر دیں نہ دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر سرکار اس کا پروف دیتی تو فائدہ کس کا ہوگا آپ بتائیے تو سوال تو یہی نا کس کا فائدہ کروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ لیکن 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 آپ اگر اس بات کے اوپر سوال اٹھانے لگیں کہ ہیڈ لائنز بنتے ہیں پاکستان کو اس کا فائدہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ملتا ہے اور یا پھر اٹھانے کی وہ کوشش نہیں کرے گا نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ تو پورا ہندوستان انکلوڈنگ آر میڈیا ہز پلیڈ انٹو دا ہینڈز او پاکستان اس میں کوئی تو شک ہی نہیں ہے میں تو آپ کو صاف صاف بتاؤں میں تو اس پکش میں ہوں کہ پاکستان کو بھی کوئی دوزیر دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ نے چھوٹ ماری ہے ان کو پھڑ پھڑانے دیجئے ہم کو کیوں دینی ہے پہلی بات تو دیکھیں دوزیر وہاں دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس بائی لائٹرل ڈی ایسکلیشن میکنیزم کوئی موجود ہو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں کبھی نہیں تھا تو جب نہیں ہے تو آپ کس کو دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے ہم نے ٹوینڈی سکس ایلیون کا دیا ہم نے اس کا دیا آج تک پوری دنیا نے وہ کر دیا وہ تو کہتے آج لیٹسٹ ہے جب انہوں نے آہ سکسٹی ایٹ آہ ان کو وہ کیا ہے نوٹیفائی کیا ہے آہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اس میں اس کے بعد ان کا جواب آ رہا ہے جائش تو ایکزسٹی نہیں کرتی ہے جی جی اور جائش کا نام تم کچھ اور رکھ دو اپنی طرف سے آج سے جائش جو ہے وہ آہ کیا نام ہے سر اب چرٹا کے سماپن کا بھی وقت ہو رہا ہے لیکن سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ پاکستان کی نیت کیا رہی ہے اور کیا آگے رہ گی اس بات میں تو کوئی سنچہ ہے کند کم ہندوستان میں رہنے والے ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کو تو نہیں ہے کہ پاکستان اپنی کارانہ حرکتوں سے نہ کبھی باز آیا تھا نہ باز آئے گا اور جو کاربائی آتنگی سنگٹنوں کو پر دکھاوے کہ وہ اپنے دیش میں کر بھی رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن یہ صاف ہے کہ آتنگی اس طرح کی کارانہ کرتوتوں کو آگے بھی انجام دینے سے نہیں چھوکیں گے اگر ان پرستیتیوں میں ہم آپس میں دیش کے لوگ الستے پہ رہ جائیں گے تو پھر اس سمسیا کا سمدھان کیسے نکل پائے گا جب اپنے ہی ثبوتوں کی مانگ کریں گے جب اپنے ہی میچ فکسنگ قرار دیں گے بہت شکریہ سر اب کارکرم کے سماپن کا وقت ہے وقت اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ گھاٹی سے نکل کر جمبو تک پہنچ چکے ہیں آتنگی وہاں پر گرینٹ سے حملہ کرتے ہیں اس کو کم نہیں آکنا چاہیے پاکستان بھلے ہی دکھاوا کر رہا ہے بھارت سرکار بھلے ہی باربار چیتابلی دے رہی ہے کہ اگر ہمارے عام ناغریکوں کو نشانہ بنایا گیا تو انجام برا ہوگا کاروائی آتنگیوں کی طرف سے یہ ہو گئی اس ناپاک کرتود کو انجام دے دیا اب کس طرح سے جواب دیا جاتا ہے اس کا اندازار پورے دیش کو ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ایک بار پھر ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اور اسے کے ساتھ لوگتندر میں آج کے لیے بس اتنا ہے اے پی اے نیوز میں خبریں لگاتار جاری ہیں